اسلام علیکم میں ہوں تسکین فاطمہ آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل کوک ماشٹر آج کی ریسپی ہے فس کری اور دال اور چاول ہم بناتے ہیں آہ سوچیں آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ہم دال لیے ہیں مسور کا دال اور اڑھڑ کا دال اس کو دھو لیے ہیں پانی سے یہ دیکھئے پھر اس پر پانی ایڈ کریں گے ایک گلاس درڑ گلاس آپ اپنے انداز سے دیجئے گا اور ایک چمچ نمک ڈال رہے ہیں اور ہلدی پاوڑا ڈالے ہاپ چمچ اور تھوڑا سا جیرہ ہاپ چمچ گھٹا جیرہ ڈالے اور چار لسن ڈالے اور ایک تیج پتہ کبر بن کر کے ایک سٹی لگا دیں گے ہائی فلم میں دوسری طرف یہ دیکھئے ہم چاول دھو کر ایک چمچ نمک ڈال کر اس کو گیس نچڑا دیئے تھے یہ چاول ہو گیا ہے بن چکا ہے بوائل ہو چکا ہے اس کو ہم چھان لیتے ہیں ادھر سٹی بھی لگ گیا چاول چھان لیے اور یہ دیکھئے دال ہمارا گھل کر تیار ہے اب اس کو بگھارتے ہیں بگھارنے کے لیے ہمیں پیاز لیے ہیں اور کڑی پتہ سکھا مرچی اور فٹن یہ دیکھئے سرسوں تیل ہم لیے ہیں دیکھچی میں گرم کر رہے ہیں اور اس پر میرچی پیاز فٹن سب کچھ ڈال دیئے اور یہ لسون دو اس کو بھی کٹ کر کے ڈال دیئے یہ دیکھئے اس طرح پیاز بھن کر تیار ہے اب اس پر ڈال ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم ڈال ڈال چکے ماشاءاللہ ڈال بھی بہت اچھے سے بنا ہے اس کو کبر بن کر کے گیس آف کر لیتے ہیں پھر ادھر فیس لیے ہیں اس کو دھو کر ساف کر کے لیے ہیں اس کو مرچی پاوڈر ایک چمچ ہلدی پاوڈر ہاپ چمچ اور نمک ایک چمچ ڈالتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم یہ دیکھئے مکس ہو چکا ہے اب پین میں ہم آئل لیتے ہیں گیس کا فلم ہائی رکھے ہیں یہ دیکھئے سرسنو تیل ڈالے ہیں اور تیل گرم ہونے کے بعد فیس فرائے کرتے ہیں گیس کا فلم لو کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ایک ساتھ ہم سکس پیس ایڈ کیے ہیں یہ دیکھئے ایک سائٹ کا گولڈن براؤن کلر ہونے کے بعد پورا اچھے سے لال ہو جانے کے بعد ہمیں پلٹنا ہے ورنہ فیس ٹوٹ جائے گی جلدی سے پلٹیں گے تو ہمارا فیس ٹوٹ جائے گا اسی لئے ٹان ہونے کے بعد ایک سائٹ ہم پلٹتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے فیس یہ دیکھئے فیس کری بنانے کے لئے مسائلہ ہم لیے ہیں لسول اور جیرہ اور سرسوں اس کو گرائنڈر کے جار میں ڈالتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا سا پانی ڈال کر گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے پیسٹ بن چکا ہے فیس کری کے لئے یہ دیکھئے ایک بڑا سائز پیاز لیے ہیں اور دو ٹاماتر لیے ہیں اس کو بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مسائلہ تیار ہے اور اس پر ایک چمچ حلدی پاورڈر ڈالتے ہیں ایک چمچ مرچی پاورڈر ڈالتے ہیں اور ایک چمچ نمک ڈالے یہ دیکھئے سرسو تیل گرم کٹ چکے ہیں اور اس پر پٹاٹو یعنی آلو فرائے کر لیتے ہیں تین آلو کو ہم گول گول کٹ کر کے لیے ہیں آپ اپنے حساب سے جیسا بھی پیسٹ کرنا چاہیں یہ دیکھئے فرائے ہو چکا ہے ہمارا پٹاٹو ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ پر سرسو تیل فیس سب ہی کو فرائے کر چکے ہیں اور یہ دیکھئے لسون فٹن اور مرچی سرسو تیل گرم کٹ ایک منٹ بھونے کے بعد یہ دیکھئے مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم ایڈ کر رہے ہیں میکس کر کے یہ دیکھئے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر گرینڈر کے جار میں فیڈ ڈالیں گے مسالہ میکس کرنے کے بعد یہ دیکھئے تھوڑا سا پانی بھی لے لیے ہیں اس کا مسالہ اچھے سے دھول کر ڈال دیں یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھن کر تیار ہے پانس سے دس منٹ لگتا ہے میڈیم فلیم میں سائٹ میں آئیل دکھنے لگے تب ہی سمجھنا کہ ہمارا مسالہ تیار ہے اب ہم اس پر گرم پانی ڈال رہے ہیں مسالہ بھننے کے بعد ہمیں پانی فرش ڈالنا ہے اور اس کو میکس کرنا ہے اسی وقت نمک چک لینا ہے پر ہم روزہ رکھے ہیں ابھی تو نمک نہیں چک سکتے انداز سے دے دیئے ہیں اور یہ دیکھئے بوائل آ چکا ہے اب اس پر پٹاٹو ڈالتے ہیں یعنی فرائے کیا ہوا آلو یہ دیکھئے سبھی آلو کو ہم ڈال دیئے پھر یہ فیس فرائے کیا ہوا اوپر سے ڈال رہے ہیں سبھی فیس کو ایڈ کر لیے آپ کو جتنا ضرورت ڈالنے کا اتنی حساب سے ڈالیے گا ایک امچور ہے اس کو ڈال رہے ہیں اور کبر بن کر کے اس کو گیس کا فلم لو رکھنا ہے یہ دیکھئے دس منٹ تک ہم دس سے پندرہ منٹ تک لو فلم میں پکائیں یہ دیکھئے آلو ہمارا کک ہو چکا ہے پٹاٹو کک ہو چکا ہے اب ہمارا گریبی بھی تیار ہے اوپر سے آئیل بھی دکھنے لگا گیس کا فلم آف کرتے ہیں کٹا ہوا بارک کٹا ہوا ہم دھنیا پتہ رکھے تو اس کو ایڈ کرتے ہیں ڈھک لیتے ہیں یہ لیجئے فیس کری بن کر تیار ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہم بتائے ہیں آپ کو کیسا لگا ہمیں جرور بتائیے گا موسیقی موسیقی موسیقی